اسلام علیکم پروگرامنگ منٹور میں خوش آمدید میرا نام کامران ہے ریپی اس وقت کافی فیمیس پلیٹ فارم چل رہا ہے سی ایم ایس کے طور پر اور اس کو ہیڈلیس سی ایم ایس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے تو میں نے کہا چونکہ ہم لوگ سی ایم ایس پر کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈروپل پر کافی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ بھی ایک ایڈلیس سی ایم ایس ہے تو اگر ہمیں ان کو کمپیر کرنا ہے فیچر وائز یا ان فیچر اگر ہمیں یوز کرنا ہے تو اس میں ہمیں کس کو پک کرنا چاہیے تو یہ چیز ہم تب ہی جان پائیں گے جب ہم اس میں سارا پورا سٹرکچر بیلڈ کر کے سائٹ بنا کے دیکھ لیں گے جیسے ہم نے ڈروپل میں کیا ہے کام تو ابھی یہ والی جو سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے سپیپی کا ہر کمپوننٹ یا انٹیٹی اس کی کو ایمپلیمنٹ کر کے ایکسپلین کریں گے پھر اور فردر اس میں ہم سائٹس بیلڈ کر کے دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے اور ڈروپل میں کیا چیز ملتی ہے میں نے جتنا اس کو ایکسپلور کیا ہے اس میں جو انٹیٹیز ہیں اس کی جیسے ڈروپل کی ہیں سیم ویسا ہی میپنگ ہے تھوڑی سی پر سٹیل ہمیں اس کو ٹریکٹس کر کے دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اس کو انسٹال کریں گے اس کی میں سائٹ پہ آگیا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹریپی ڈاکومنٹیشن ہے اور انسٹالیشن گائیڈ ہے اور یوزر گائیڈ ہے اور یہاں سے ہم ادھر سے بھی جا سکتے ہیں ڈویلپر گائیڈ سے بھی اور وہاں سے بھی لینڈنگ پیج سے بھی جا سکتے ہیں کوئک سٹارٹ میں آئیں گے اور اس کی سب سے پہلے پری ریکٹس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں اس کی ریکوائیمنٹ میں ہیں کیونکہ جب بھی ہم کوئی پلیٹ فارم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انسٹالیشن کے لیے کچھ پری ریکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں انسٹال کرنے ہوتے ہیں اپنی مشین پہ تو اس میں پہلا ہے نوڈ نوڈ جیس پریٹی سیمپل ہے آپ جہاں سے اس کی سائٹ پہ جا کے کوئکلی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور پردر اگلا سٹیپ ہے ہمارا نپی ایم کا نپی ایم کا بھی اسی طرح سے آپ اس پہ کلک کریں اور اس کی انسٹالیشن کا پروسس ہے وہ ہم انسٹال کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ کمانڈ نائن کے تھوڑ یہ سیمپل ڈاکیمنٹیشن ایس کی ریڈ کر کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں ابھی نیکس ٹیپ کیا ہے کہ ہم نے اس کا پروجیکٹ سٹ اپ کرنا ہے پروجیکٹ سٹ اپ کرنے میں جب یہ ہماری ریکوائمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی ہم کیا کریں گے پرسٹ ٹیپ ہے یہاں پہ اگر ہم اسی ڈاکیمنٹیشن کو فالو کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ کوئی گائیڈ دی گئی ہے تو یارن ہے پلس این پی ایم ہے یہ دونوں پیکج مینجرز ہیں کسی کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ انسٹال کیا تو اس کے تھوڑ کر لیں اور اگر یہ این پی ایم کیا ہے تو ہم یہاں سے اس کو کاپی کریں گے اور یہاں سے ہم اپنے ٹریننگز کے فولڈر میں آ جائیں گے اچھا اس کے لئے ہمیں کسی سرور کی زود نہیں پڑتی ابھی میں نے ویسے ہی ویپ کے اندر چونکہ ہمارا ایک ٹریننگز کا فولڈر ہے ہم نے وہاں پہ اس کو رکھا ہے بھٹ آپ کو ویپ رن کرنے کے زود نہیں ہے کیونکہ یہ اپنا سرور خود رن کرتا ہے بیک اینڈ پہ تو اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کر لیتے ہیں لٹس پوز کاپی نہیں کیا ہم یہاں سے کریں گے کاپی پیسٹ اور یہاں سے ہم نے جسٹ یہ جو پروجیکٹ کا نیم ہے اس کو ہم نے یہاں سے چینج کر دینا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سکرائی پی ڈیمو رائٹ اور انسٹال کر لیتے ہیں ویڈن کپل آف سیکنڈز یا اگر آپ کا سسٹم سلو ہے تو ایک تو منٹ میں ہی انسٹال ہو جائے گا فردر ہم پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور جی ابھی ڈیپینڈنسیز انسٹال کر لی ہیں اور بائی ڈیفارڈ اس نے ایک لاغن کا پیج اوپن کر دیا اگر میں واپس جاتا ہوں تو یہ اب ہمارا ٹرمینل رن ہو رہا ہے خود اصا سکرول کر کے اوپر جاتے ہیں تو اس نے میرے پاس تقریباً دو سے تین منٹ لی ہیں اور یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ پوری ڈیپینڈنسیز کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور ان کو انیشیلائز کر کے یہاں پہ انپین رن ڈیویلپ کیا ہے جب آپ نے ایک دفعہ بائی ڈیفارڈ رن کرنا ہے تو یہ خود ہی پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا جب آپ نے نیکس ٹائم پروجیکٹ کو رن کرنا ہے تو اس میں ڈاکومنٹیشن میں بھی بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح اس کو رن کرنا ہے تو یہ نپی ایم رن ڈیویلپ اور یارن کے کیس میں بھی یہ دیا ہوگا ہے پروجیکٹ میں جانے کے بعد آپ نے یہ کمانڈز رن کرنی ہے تو ناو یہ کام کرنے کے بعد آپ کا سٹرائپی کا پیکج بیلڈ ہوگا پورا اس کا ایڈمن پینل بیلڈ ہوگا اور یہ آپ کا پروجیکٹ رن ہو جائے گا اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں تو ہمیں اس نے کیا کیا ہے کہ ایڈمن پینل اس کا کریئٹ کر کے دیا ہے اور اس میں فردر پھر ایک پورٹ پہ اس کو رن کر دیا ہے جو کہ 1337 کی ایک پورٹ ہے لوکل اوست کے ساتھ بیکوز بائی ڈیفارٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایٹی پہ کچھ اور چل رہا تو اس نے ایک پورٹ ایڈ کر دیے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنا یوزرنیم پاسورٹ کر لینا ہے جو بھی ہم نے کیونکہ یہ ایڈمن اکاؤنٹ ہوگا تو میں یہاں سے اس کا فرض کیا ایڈمن ایٹ وان ٹو تری فور رکھ دیتا ہوں اور یہی پاسورٹ تو میں کرنے کے بعد ایک اکاؤنٹ کر لیتا ہوں آرائٹ میں یہاں پہ ڈیش بورڈ میں لاؤگ ان ہو چکا ہوں بائی ڈیفارٹ جیسے ہم ڈروپل میں لاؤگ ان ہو جاتے ہیں سیم یہاں پہ بھی آپ کو ایک ڈیش بورڈ ملے گا لیکن کیونکہ ڈروپل کا ڈیش بورڈ کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ جو ڈیش بورڈ ہے یہ چھوٹا سا ہے اس میں لیمٹیڈ سی چیزیں ہیں لیکن کام ہم اتنا ہی کر سکیں گے جتنا ہم نے ڈروپل میں کرنا ہے تو کم فردر آگے ایکسپلور کریں گے لیفٹ پینل جو ہے یہاں پہ ساری سیٹنگز ہیں کانٹینٹ مینجر ہے کانٹینٹ ٹائپ بلڈر ہے میڈیا اور یہ سارے پلگ انز مارکٹ ہے پلگ انز میں ہم پلگ ان انسٹال کریں گے مارکٹ سے اگر ہمیں کوئی چونکہ اس میں کافی ساری چیزیں پیڈ بھی ہیں جیسے ورڈ پریس میں آپ کو پلگ ان پیڈ ملتے ہیں یہاں پہ بھی مارکٹ پلیس جو ہے اس میں کافی سارے یہ پلگ انز پیڈ ہوتے ہیں ہم یہاں سے ون کلک پہ انسٹال کر کے اس کو پرچیز کر لیں گے پھر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں گے پروجیکٹ کے ساتھ تو کیونکہ ان فیوچر ہو سکتا جب ہم اس طرح کی ڈورمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں بڑے کوئی پلگ انز چاہیے نہیں ہو تو یہاں سے ہمیں کوئی شاید بائے کرنا پڑے ادر وائز ہم اپنا خود بھی بیلڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہم کام کریں گے فردر تو یہ ہے جی سٹیپی کی انسٹالیشن کا پروسس سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور فردر اگلی ویڈیوز میں ہم اس کے ایک ایک سیکشن کو پک کریں گے اور ساتھ میں اس کو ڈیٹیل میں ایمپلیمنٹ کر کے چلیں گے چچے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی